بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب گریٹ 3 کی کتاب صدہ بہار سے آج ہم نظم پڑھیں گے صفحہ نمبر 8 پہ آج ہم پڑھیں گے حضرت نو علیہ السلام کی کہانی اللہ نے دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بیجے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور برے کام کرنے سے منع کرتے تھے منع کرتے تھے روکتے تھے ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں کچھ نبیوں کے نام اور ان کی کہانیاں ہیں ان میں سے ایک کہانی حضرت نو علیہ السلام کی بھی ہے حضرت نو علیہ السلام اللہ کے نبی تھے وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے برے کاموں سے روکنے کے لیے کہتے رہے وہ بہت دنوں تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے ٹھیک ہے درست اور صحیح باتیں بتاتے رہے لیکن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا برے کاموں سے باز آئے باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہے مشغول رہے صفحہ نمبر نو پہ اب اتنے بہت سے سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں بہت عرصہ تک وہ کوششیں کرتے لہے لیکن انہیں اس میں کامرانی نہ ملی تو اللہ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا بدی کا بدلہ دینے کا حکم حکم دیا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنے شروع کر دی حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال نہ اٹھایا اور جا کر جنگل میں لکڑیاں کاٹنا شروع کی ان کے ساتھیوں نے ان کے مددگاروں نے ان کی ان کا ساتھ دیا دوسرے لوگ ان کو کام کرتے دیکھتے تو مزاک اڑاتے ان پر ہنستے یہ تم لوگ کہاں جانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو یہاں تو دور دور تک بہت دور کوئی دریاء یا سمندر نہیں ہے یہ کشتی مٹی پر چلاو گے کیا حضرت نوح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی مددگار ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے مصروف رہتے کچھ دنوں میں کچھ روز میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی بن گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ تمام جنوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سمان کشتی میں رکھ لو انہوں نے اللہ کا حکم مانا اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا تمام جانوروں جیسے ہرن ہرنی گائے بیل گوڑا گوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کر لیا بڑھا دیا پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ آپ سب بھی کشتی میں بیٹھ جاؤ انہوں نے لوگ دیکھ رہے تھے وہ مزاق اڑانے لگے ہنسنے لگے ارے ان سب کو کیا ہو گیا ہے یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہی ہیں نافرمان لوگوں میں اللہ کا حکم نام ماننے والوں میں حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا شریع تھا حضرت نو علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نام مانا ایک بار پھر ایک دفعہ پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا میری فکر نہ کریں میرے لئے پریشان نہ ہو مجھے کچھ نہیں ہوگا اچانک ایک دم سے یکا یک بادل آگے اور بہت تیز بارش ہونے لگی تھوڑی دیر میں ایسا لگا کہ جیسے زمین سے بھی پانی اُبل رہا ہو چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا لوگ اپنی جان بچانے کے لئے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے ادھر ادھر باگنے لگے ادھر ادھر دوڑنے لگے کچھ درختوں پر چڑ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت درخت بھی ڈھوگے بہے گے اور مکان بھی یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لئے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے چڑ گیا تھا وہ بھی ڈھوگیا وہ بھی بہ گیا سارے نافرمان اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے والے لوگ بہ گئے اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیٹی رہی بہت دنوں بعد بہت روز بعد بارش رکی ٹھہری سورج نکلا کشتی میں سوار بیٹھے ہوئے لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت ہوش ہوئے پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام چودی ہے لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور سارے جنوروں کو بھی خوشکی پار زمین پار چھوڑا اور یوں یہ دنیا دوبارہ دوسری دفعہ عباد ہوئی جی بچو آپ نے کہانی کی ریڈنگ اچھے طریقے سے سنی ہوگی نئے الفاظ اور الفاظ کے معنی بھی آپ نے ان کو اپنے نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے اللہ حافظ